امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان خون کے آسو رونے لگا سورج کی پیشانی پر پسینہ آ گیا سورج گروب ہو گیا چاند نے بھی خود کو بادلوں کے پیچھے چھپا لیا اور کربلا کی زمین پر اندھیرہ چھا گیا رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی بی بی زینب کربلا کے سہرا میں بے آپ بیابان جنگل میں جلتے ہوئے کھیموں کے درمیان کھلے آسمان کے نیچے اور تو اور بچوں کو جمع کرتی رہی اور علی بن کر ان کو تسلی دیتی رہی اب اس لٹے ہوئے کافلے کی سپہ سالار بھی جناب زینب ہیں آج کی اس ویڈیو میں حضرت بیوی زینب صلی اللہ علیہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کی دربار میں کس طرح مشکلات کا سامنا کیا اس واقعے کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم تاریخ نے لکھا ہے کہ شامِ گریبان کی رات مظلوموں کے کافلے کا پہرہ بیوی زینب نے جنابِ عباس بن کر دیا آپ نے حسین ابن علی کے مقصد میں بھرپور ساتھ دیا آپ شریکت الحسین کہلائیں اسیرانِ کربلا کا یہ کافلہ گیارہ محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا سے روانہ ہوا کربلا سے کوفے کا فاصلہ 56 کلومیٹر ہے گیارہ محرم کی شام کو کافلہ کوفہ پہنچ گیا بازارِ کوفہ سے لے کر کسر تک لوگوں کا بہت بڑا حجوم تھا حکومت کی طرف سے لوگوں کو بتایا گیا کہ امیر پر خارجی نے خروج کیا ہے اور اس کے مقابلے میں حکومت کو کامیابی ملی ہے آج ان کے اہل و ایال کو گرفتار کر کے کوفہ لائیا گیا ہے جب اہلِ بیت کو عبیدلہ ابن زیاد کے سامنے لائیا گیا تو فتح کی خوشی میں تازیانیں بج رہے تھے بحل میں فتح کا جشن منایا جا رہا تھا جب ابن زیاد کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پیش کیا گیا تو مردود نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے اتر پر چھڑی مارنا شروع کیا اس وقت دربار میں صحابی رسول موجود تھے انہوں نے ابن زیاد سے کہا اے ملون تجھے شرم نہیں آتی تو اس چہرے پہ مار رہا ہے جس پہ رسول خدا بوسا دیا کرتے تھے ابن زیاد نے جیسے ہی محل میں بغاوت دیکھی تو ازان کا حکم دیا تب بی بی زینب نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے اللہ کی حمد و سنا سے شروعات کی اور فرمایا اے ابن مرجانہ سن یہ ہماری جیت کا اعلان ہے تمہاری جیت کا جشن خاموش ہو جائے گا لیکن میرے نانا کا نام تا قیامت ان آزانوں میں گنچتا رہے گا تونے حکومت کی لالچ میں میرے باوہ حسین کا کربلا کی ریت پر بے گناہ خون بہایا ہے بی بی زینب کے اس خطبے کے بعد جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ دراصل یہ قیدی باغی نہیں بلکہ اہلِ بیت رسول ہیں ابن زیاد کو کوفہ میں بگاوت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کافلے کو جلد از جلد شام روانہ کر دیا شام جانے کے دو راستے ہیں بزاحمت کے خوف سے اہلِ بیت کو طویل اور آبادی سے دور الجزیرہ کے راستے سے لے جایا گیا اس راستے کا فاصلہ ساڑھے تیرہ سو کلومیٹر ہے یہ فاصلہ اونٹ کی سواری کے ساتھ تیس دن کا تھا لیکن انام ملنے کی جلدی میں خوجہ یزید نے یہ فاصلہ صرف اٹھارہ دن میں تے کیا روایت میں ہے کہ کافلے میں ٹوٹل چو سٹھ بی بیاں شامل تھیں ہر بی بی کے ساتھ ایک بچہ تھا بی بیوں کو جن اونٹ پہ سوار کیا گیا تھا ان پر میمل بھی نہیں رکھا تھا میمل اونٹ پر بیٹھنے کے لیے کرسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے ظلم کی انتہا تو یہ تھی کہ ظالموں نے بی بیوں کے ہاتھ ان کی گردن کے پیچھے باندے ہوئے تھے یہ ظالم اونٹ کو چابک مارتے تو اونٹ بے کابو ہو کر دوڑتے جس کی وجہ سے بچے اونٹ سے گر جاتے اور گرتے ہوئے کہتے اممہ میں گر رہا ہوں بندے ہونے کی وجہ سے بی بیاں مجبور ہو کر کہتی فی امان اللہ بیٹا اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی سفر کی زختی کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ساتھ بیشتر بی بیاں بھی شہید ہوئی ہیں اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کربلا سے شام کے سفر میں چو سٹھ بی بیاں تھی اور کیج سے رہا ہونے کے بعد جب کافلہ شام سے کربلا لوٹا تو بی بیاں صرف تین معامل میں سوار تھی کوفہ سے شام تک تیس منزلیں بادتر بازار اور چودہ سو چالیس موڑ ہیں اہلِ بیت کو کوفہ سے تقریب موسل تلافر سنجار نسیبین راسلین حقہ حلب کنسرین کفرتاب کھمز ببلک سے دمشق پہنچایا گیا راستے میں کافلے نے مختلف مقامات پر قیام کیا مگر شام کے شہر حلب جسے علی پو بھی کہا جاتا ہے اس کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے شہر حلف میں کافلے نے دیر کے مقام پر ماروتو مروسہ کے نام سے ایک جگہ پر قیام کیا یہاں پر سرِ امام حسین کو ایک پتھر پر رکھ دیا گیا سرِ اقدس سے خون کے چند کترے اس پتھر پر گرے اور جذب ہو گئے اور چودہ سو برس گزرنے کے بعد بھی یہ آج بھی اتنا ہی تازہ ہے اور حلف وہی مقام ہے جہاں رائب کی قسمت جاگی تھی موجزہ سرِ حسین نے یہودی رائب کو مسلمان بنا دیا کافلہ جس شہر سے گزرتا تھا اس شہر کو سجایا جاتا تھا بدبختوں نے وہاں اس تقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی شادی آنے بچتے تھے یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے اور فتح یزید کے خوشی کے سماں میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر کافلہ گزرتا تھا کربلا کے تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر بلند تھے بی بیوں کے سروں پر چادر بھی نہ تھی ننگے پیر بے پردہ بی بیوں کا یہ کافلہ شام پہنچا بازار شام میں اتنی بھیڑ تھی کہ بازار سے دربار پندرہ منٹ کا فاصلہ بی بیوں نے چھے گھنٹے میں پورا کیا یزید نے اعلان کرایا کہ جب کافلہ شام پہنچے تو شام کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر کافلے کا استقبال کریں یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شامی عورتیں اپنی گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور وہ کافلے والوں کو پتھر مارتی رہیں بی بیوں کے اوپر گرم پانی گرایا ان کے ہاتھ میں جو بھی چیز آ رہی تھی وہ بی بیوں کو مار رہی تھی اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا تو وہ مٹی اٹھا کر بی بیوں کو مارتا تھا سر سے لے کر پاؤں تک سب بی بیاں زخموں سے چور چور ہو گئیں بالوں سے مٹی اور چہرے سے خون ٹپک رہا تھا اس طرح سے پریشان حال کافلہ دربار تک پہنچا اہل بیت کے کافلے کو مقرر وقت سے پہلے پہنچا دیا گیا جس کی وجہ سے اہل بیت کو داخلی دروازے سے باتر گھنٹے تک روک دیا گیا اس مقام کو بابل ساتھ کہتے ہیں دربار کو سجایا جا رہا تھا کربلا سے لے کر دربار شام تک اہل بیت پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ جن کو بیان کرنے کی اب مجھ میں حمد باقی نہیں رہی تین دن کے اس قیامت کھیز انتظار نے بی بی زینب کے سیاہ بال چاندی جیسے سفید کر دیئے یہ سفر یہاں اختتام پزی نہیں ہوتا ابھی تو بی بی زینب کو دربار میں خطبہ دینا ہے ابھی تو چار سال کی معصوم بی بی سکینہ کو زندان میں شہید ہونا ہے ابھی تو بی بیوں کو بغیر چھت کے زندان میں ایک سال قید رہنا ہے تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا الحافظ